اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں سات سال سال پہلے ایک آدمی نے دنیا کو قریب قریب بلکل ہی فتح کر لیا تھا اس زمانے کے ربہ مسکون کے نصف حصے پر اس نے اپنا تصرف قائم کیا اور نوئے انسان پر ایسی دھاگ بٹھائی جس کا اثر کئی نسلوں تک باقی رہا اپنی زندگی میں اس نے کئی نام پائے قتالِ آزم، قہرِ خدا، جنگجوِ کامل، باجگیرِ تاج و تاخت لیکن عام طور پر وہ چنگیز خان کے نام سے معروف ہے بہت سے صاحبانِ خطاب اپنے خطابوں کے اہل نہیں ہوئے مگر وہ ان سب خطابوں کا اہل تھا امریکی جن کی تعلیم یورپی روایات کے مطابق ہوتی ہے بڑے شہنشاہوں کی فہرست مخدونیا کے سکندرِ آزم سے شروع کرتے ہیں اور روما کے قیاسرہ کو شمار کرتے ہوئے اس فہرست کو نپولین پر ختم کرتے ہیں لیکن اس یورپی بازیگاہ کے کھلاریوں کے مقابلے میں چنگیز خان بہت ہی بڑے پیمانے کا فاتح تھا معمولی میاروں سے اس کا جانچنا مشکل ہے جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرتا تو اس کا سفر میلوں نہیں ارز البلد اور طول البلد کے پیمانوں پر ہوتا تھا اس کے راستے میں جو شہراتے اکثر حرف غلط کی طرح مٹ جاتے دریاؤں کے رخ بدل جاتے سہرہ کے سہرہ ساسیما اور لب مرگ پناہ گزینوں سے بھر جاتے اور اس کے گزر جانے کے بعد ان علاقوں میں جو کبھی آباد تھے بھیڑیوں اور کرگسوں کے سبا کوئی زندہ مخلوق باقی نہ بچتی انسانی جانوں کی ایسی تباہی آج کل کے انسان کے تخیل کو ششدر کر دیتی ہے حالانکہ دوسری جنگ عظیم کی تباہی کے مناظر چشم تصور سے ایسے دور نہیں ایک خانہ بدوش سردار چنگیز خان نے سہرہ گوبی سے خروج کیا دنیا کی متمدن قوتوں سے جنگ کی اور جنگ میں کامران ہوا یہ سب اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں تیرنی صدی عیسوی کی طرف واپس لوڑنا پڑے گا اس زمانے میں مسلمانوں کا راسخ عقیدہ تھا کہ اس عالم اسباب و اشیاء میں یہ غیر معمولی انقلاب محض کسی معفق الفطرت عوت کے ظہور سے ہی آسکتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ قیام کے آثار ہیں ایک مورخ نے لکھا کہ کبھی اس سے پہلے مغلوں اور نصرانیوں کے حملوں کے نرغے میں دارالاسلام کی یہ حالت نہیں ہوئی عیسائی دنیا بھی چنگیز خان کی موت کے بعد مغلوں کی اگلی پشت کے مقابلے میں اتنی ہی سراسیمہ اور حیران تھی جبکہ خونخار مغل شاہ سبار مغربی یورپ کو رونتے پھرتے تھے آج ہم اسی قتالِ آزم، قہرِ خدا، جنگجوِ کامل اور باجگیرِ تخت و تاج یعنی چنگیز خان کی کہانی شروع کرنے جا رہے ہیں سن بارہ سو اٹھارہ اس وی کے سرما کے آغاز کا دن تھا چنگیز خان سہرائی گوبی کے شمالی کناروں کے پاس بلند ترین جھیل بیکال کے کنارے اپنے مرکزی شہر قراقرم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے محافظ دستوں کا ایک سالار جو بہترین سالار تھا جس کا نام برماس تھا وہ چنگیز خان کے خیمے کے سامنے نمودار ہوا خیمہ آلی شان محل نما تھا باہر سے چمڑے کی چادریں تھیں جن کے اندر اونی کپڑوں کا موٹا استر تھا اور اس کے باہر ایک اور دوہرہ استر پشم کا تھا چنگیز خان کو تعظیم دینے کے بعد محافظ دستوں کا سالار سیدھا ہوا اور پھر چنگیز خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا خاقان تین طرح کے لوگ آپ کی خدنت میں حاضر ہو کر آپ سے ملنا چاہتے ہیں ایک سمرقند کا تاجر ہے اپنا نام کوشان خان بتاتا ہے دوسرا تبرستان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے جس کا نام بدردین ہے اور تیسرا تین افراد پر مشتمل خلیفہ بغداد کا ایک وفت ہے یہ وفت پہلے ہمارے وزیر یلواج سے مل چکا ہے اس لیے کہ یہ وفت یلواج کے نام بھی ایک پیغام لے کر آئے اب بدردین سمرقند کا تاجر کوشان خان اور خلیفہ بغداد کے قاسد ہمارے وزیر یلواج کے ساتھ آپ کے خیمے سے باہر کھڑے ہیں آپ جسے حکم کریں گے میں پیش کر دوں گا یلواج خان چونکہ چنگیز خان کا وزیر تھا یہ مسلمان تھا اور چنگیز خان اس پر بڑا بھروسہ اور اعتماد کرتا تھا اپنے محافظ دستوں کے سالار برماس کو مخاطب کرتے ہوئے چنگیز خان یہ کہنے لگا پہلے یلواج کے ساتھ بغداد سے آنے والے وفت کو پیش کرو چنگیز خان کا یہ حکم سن کر برماس باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد خیمے میں چنگیز خان کا وزیر یلواج خلیفہ بغداد کے تین افراد پر مشتمل وفت کے ساتھ پیش ہوا ہاتھ کے اشارے سے چنگیز خان نے یلواج کو بیٹھنے کے لیے کہا اور اس کے ایک طرف وفت کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا چنانچہ وفت کے وہ تینوں ارکان بیٹھ گئے اس کے بعد چنگیز خان اپنے وزیر یلواج کو مخاطب کر کے کہنے لگا کیا بغداد کا یہ وفت خلیفہ بغداد کی طرف سے ہمارے لیے کوئی پیغام لے کر آیا ہے اس پر یلواج مسکر آیا اور کہنے لگا یہ پیغام بھی عجیب و غریب ہے اور لائے بھی عجیب و غریب انداز میں ہیں اس کے بعد یلواج اپنی جگہ پر کھڑا ہوا وفت کے ارکان میں سے اس نے ایک کو پکڑا جس کے سر کے بال پوری طرح منڈوا دیے گئے تھے اسے پکڑ کر یلواج چنگیز خان کے پاس لے گیا اس کا سر جھکایا اس کے سر پر خلیفہ بغداد کی طرف سے ایک پیغام لکھا ہوا تھا اس پیغام میں چنگیز خان کو ترغیب دی گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کے سلطان علاودین خوارزم شاہ پر جس قدر جلد ممکن ہو حملہ کرے اور اس کی مملکت پر قبضہ کر لے یہ خلیفہ بغداد کی سب سے بڑی خواہش ہے اس پیغام اور طریقہ پیغام کو دیکھ کر چنگیز خان کچھ دیر تک مسکراتا رہا اس کے بعد یلواج اور جس کے سر پر پیغام کندہ کر کے بھیجا گیا تھا دونوں کو چنگیز خان نے نشستوں پر بیٹھنے کے لیے کہا جب وہ بیٹھ گئے تب چنگیز خان نے یلواج کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا تمہارا اس پیغام کے مطالق کیا خیال ہے اس پر یلواج مسکر آیا اور چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا میں سمجھتا ہوں اس پیغام پر عمل کرنا شاہیے اور تاخیر سے کام نہیں لینا شاہیے اس طرح شمال مشرق کے بعد جنوب اور مغرب کی طرف سے بھی ہماری مملکت محفوظ ہو جائے گی چنگیز خان مسکر آیا پھر یلواج کو مخاطب کر کے کہنے لگا بغداد سے آنے والے وفد کے ارکان کو اپنے ساتھ لے جاؤ ان کی خوب دوازوں اور آو بھگت کرو ان کی حیثیت ہمارے شہر میں بہترین مہمانوں کسی ہوگی چنگیز خان کے ان الفاظ پر یلواج خلیفہ بغداد کے ان قاصدوں کو لے کر باہر نکل گیا تھا اس کے بعد اپنے محافظ دستوں کے سالار برماس کو اس نے تبرستان کے شخص بدر الدین کو حاضر کرنے کا حکم گیا جہاں تک خلیفہ بغداد کے وفد کے چنگیز خان کے پاس جانے اور علاو دین خوارزم شاہ اور اس کی مملکت پر حملہ آور ہونے کا تعلق تھا تو اس سے مطالق معرخین تفصیل کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان فرماروا تخت نشین ہوتا تھا تو خلیفہ کے نمائندے جوشن میں شریک ہوتے تھے اور فرماروا کو دربار خلافت سے خلط کے علاوہ پروانہ حکومت بھی عطا ہوتا تھا خوارزم شاہ یعنی علاو دین کو خلیفہ کی طرف سے نہ تو خلط عطا ہوا نہ ہی پروانہ حکومت چنانچہ علاو دین خلیفہ کی اس حرکت سے سخت ناراض تھا چونکہ باقی حکمرانوں کو وہ ایک ایک کر کے ختم کر چکا تھا اس لیے اب وہ خلیفہ سے دو دو ہاتھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا مزید براں حج کے موقع پر جو شخص سلطان کی طرف سے حاجیوں کے قافلے کا سالار ہو کر گیا تھا اس نے واپسی پر سلطان کو بتایا کہ حج کے موقع پر خلیفہ بغداد نے خوارزم شاہی پرچم کو قلط الموت کے شیخ الجبل کے جھنڈے سے پیچھے رکھا تھا جسے خوارزم شاہ نے اپنی بے عزتی اور اپنی توہین خیال کیا تھا مرخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پیشتر ایک ایسا موقع بھی آیا تھا کہ خلیفہ نے چند فدائیوں کے خدمت سلطان کے قتل کے لیے حاصل کی تھی لیکن حسن اتفاق سے سلطان علاودین پر ان کا دعو نہ چل سکا مرخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان کے ایک جانباز سردار کو جس کا نام اغلمش تھا خلیفہ بغداد ان ناصر باللہ کے اکسانے پر فدائیوں نے قتل کر دیا تھا اگرچہ ان میں ہر الزام اپنی جگہ بڑا وزنی اور سنگین تھا مگر سلطان کی مصروفیتوں نے اسے موقع نہیں دیا تھا کہ وہ خلیفہ کا قرض چکا تھا اس گئے گزرے زمانے میں بھی تمام اسلامی دنیا میں خلیفہ بغداد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہونے کی وجہ سے بڑا وقار حاصل تھا تمام مسلمان ممالک میں جمعہ اور عید کے خطبات میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا اور اس کی حکومت کے استحقام اور درازی عمر کے لیے دعا کی جاتی تھی ہرچند سلطان علاودین کے تعلقات خلیفہ سے کافی بگڑ چکے تھے لیکن عوام کے ڈر سے اسے جررت نہیں ہوتی تھی کہ خطبے سے خلیفہ کا نام حضف کر سکے آخر بڑی سوچ بچار کے بعد علاودین خوارزم شاہ کو یہ چال سوجی کے عوام میں اس عمر کا پرچار کیا جائے کہ خلافت کی حقیقی حقدار حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے نہ کہ عباس بن عبد المطالب کی اولاد اس لیے حقیقی مستحق کے ہوتے ہوئے کسی اور کی خلافت واجب عطاعت نہیں ہو سکتی چنانچہ اس نے حکم دیا کہ پہلے کسی ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے جو خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہو اور اگر کوئی شخص ایسا نہ مل سکے تو ان حالات میں آل عباس کی خلافت واجب عطاعت گردانی جا سکتی ہے چنانچہ سلطان دھن کا پکا تو تھا ہی آخر ایک شخص کو جس کا نام ابو آلہ ترمزی تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھا دھونڈ نکالا گیا اور خلیفہ کو معذول کر کے ابو آلہ کی خلافت کا اعلان چار سو چادہ ہجری بمطابق بارہ سو اٹھارہ عیسوی میں کر دیا گیا اس اعلان کی روشنی میں جب خلیفہ جائز خلیفہ نہ رہا اور غاسب قرار پایا تو سلطان کے لیے اس کے خلف لشکر کشی کا شرعی جواز پیدا ہو گیا چنانچہ علاودین خوارزم شاہ تین لاکھ انسانوں کا ایک جمع غفیر لے کر بغداد کو روانہ ہوا اور حمدان کے مقام پر پڑاؤ کیا چونکہ خلیفہ سلطان سے ازہد خائف تھا اس لیے شیخ شہاب الدین سہروردی کو جو اپنے عہدے کے بڑے فاظل اور خدا رسیدہ بزرگ تھے بطور سفیر سلطان کے خدمت میں بھیجا تاکہ سلطان علاودین سے مسالحت کے لیے گفت و شنید کریں شیخ نے سلطان کے پڑاؤ میں پہنچ کر سلطان سے ملنے کی اجازت مانگی جو منظور کر لی گئی چنانچہ جب شیخ سلطان کے شاہی خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سلطان کو ایک قالین پر جو زمین پر بچھا ہوا تھا بیٹھا پایا سلطان شیخ کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا بڑی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا شیخ نے عربی میں تقریر کی ترجمان نے سلطان کے آسانی کے لیے شیخ کے الفاظ کو فارسی میں ڈھال دیا شیخ نے ان خدمات کا ذکر کیا تھا جو خلافہ اباسی نے اس وقت تک انجام دی تھی نیز یہ کہ شیخ نے ان ناصر باللہ کے ذاتی آساف کی علم بھی چوڑی فہرس پیش کر دی جب تک شیخ تقریر کر کے رہے سلطان عدب سے دو زانوں بیٹھا رہا جب شیخ تقریر کر چکے تو سلطان نے کہا میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلیفہ میں وہ تمام آساف پائے جانے شاہی ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا ہے لیکن افسوس ہے کہ موجودہ خلیفہ ان آساف سے قطعن آ رہی ہے اس لیے میں نے اس خلیفہ کو معذول کر کے اس کے جگہ ایک ایسے آدمی کو مقرر کیا ہے جو ان تمام آساف کا حامل ہے جب شیخ نے سلطان کی یہ گفتگو سنی تو مایوس ہو کر واپس چلے گئے خوارزم شاہ حمدان سے روانہ ہو کر اساد آباد کے پاس حلوان نامی ایک مقام پر رات گزارنے کو ٹھہرا جاڑے کا معسم تھا پہلی رات کو ہی اس شدت کی برف باری ہوئی کہ سلطانی لشکر کے تمام مویشی گھوڑوں اور لشکریوں کی کافی تعداد برف میں دب کر مر گئی اب آگے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا چنانچہ سلطان وہاں سے واپس ہو کر پھر حمدان آ گیا جب برف پگھلنے لگی اور راستے صاف ہو گئے تو وہاں سے رے اور رے سے خوارزم چلا گیا ان حالات میں خلیفہ بغداد ان ناصر بھی حرکت میں آیا چنانچہ اس نے کچھ قاسد تیار کیے ان قاسدوں کو اس نے چنگیز خان کے وزیر یلواج کی معرفت چنگیز خان کے نام پیغام دینے کا ارادہ کیا مرخین لکھتے ہیں کہ محمد یلواج چنگیز خان کے دربار میں وزارت کے منصب پر فائز تھا چنگیز خان کو خوارزم شاہ پر حملے کے لیے خلیفہ بغداد نے اکسایا تھا چنانچہ سلطان علاودین خوارزم شاہ کے ڈر سے پیامبر کے مڑے ہوئے سر پر یہ پیغام سوئیوں سے کھودا گیا تھا جب اس کے بال اچھی طرح اگائے تب اسے چنگیز خان کے دربار میں بھیجا گیا تاکہ اگر پیامبر پکڑا بھیجائے تو پیغام کی نوعیت کا علم نہ ہو اس طرح خلیفہ بغداد ان ناصر نے ایک شخص کے سر پر پیغام لکھ کر چنگیز خان کے وزیر محمد یلواج کی معرفت چنگیز خان تک پہنچایا اور یہ پیغام اس تک پہنچ گیا جس میں چنگیز خان کو مسلمانوں کے سلطان علاودین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کی تردیب دی گئی تھی اس کے بعد چنگیز خان کے محافظ دستوں کے سالار برماس نے دوسرے شخص بددین کو پیش کیا تو بدر الدین نے بھی چنگیز خان کو یہ مشورہ دیا کہ سلطان علاودین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہوا جائے اس نے چنگیز خان پر یہ بھی انکشاف کر دیا کہ سلطان علاودین کی مملکت میں انتشار اور ناعتفاقی کا دور دورہ ہے اس نے چنگیز خان کو یہ بھی بتایا کہ خلیفہ بغداد نے اپنے چند نامور نجومی بھی سلطان علاودین خوارزم شاہ کی طرف بجوائے ہیں جو اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے ستاروں کے گمراہ کو نصرات سے خوفزدہ کرتے رہیں گے اس بدر الدین سے متعلق موررخین لکھتے ہیں کہ اس کا پورا نام بدر الدین عمید تھا اور یہ کچھ عرصہ پیشتر تک سلطان علاودین خوارزم شاہ کی طرف سے تبرستان کا حاکم ہوا کرتا تھا اس کے چچا اور والد کو سلطان نے کسی جرم کی وجہ سے قتل کرا دیا تھا لہٰذا بدر الدین ناراض ہو کر سلطان کی خدمت سے الہدہ ہو گیا تھا چنانچہ سلطان سے انتقام لینے کے لیے یہ بدر الدین چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے سلطان علاودین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کے لیے انگیخت کیا جہاں تک اس بدر الدین نے نا اتفاقی کا ذکر کیا تو اس سے متعلق موررخین مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطان علاودین کی والدہ ترکان خاتون بڑی خودسر اور زندی عورت تھی علاودین کے باپ تکش کے زمانے میں بارہا ایسا ہوا تھا کہ جب بھی سلطان اور ملکہ کا امور سلطنت میں اختلاف ہوتا تو کامیابی کا سہرہ ہمیشہ ملکہ کے سر بنتا سلطان کو والدہ کے اس دخل در معقولات کا علم تھا اور وہ اسے انتہا درجہ ناپسند کرتا تھا جب سلطان علاودین تخت نشین ہوا تو اس کی والدہ نے حسب سابق ہر چھوٹی موٹی بات میں دخل اندازی شروع کر دی لیکن چونکہ سلطان اپنے والد کی بیبسی کا چشم دید گواہ تھا اس لیے وہ اپنی ماں کی دخل اندازی کا سختی سے مقابلہ کرتا اور کامیاب رہتا اس وجہ سے سلطان کے تعلقات اپنی والدہ سے کشیدہ رہتے تھے جبکہ سلطان کی والدہ ترکان خاتون کا تعلق ترکوں کے ایک ایسے قبیلے سے تھا جو سلطان علاودین خوارزم شاہ کے دربار میں بڑا باثر تھا اور سلطان ان سے دبتا تھا بدر الدین کو اس ناچاکی کا علم تھا اور اسے اس ام کا بھی واضح اندازہ تھا کہ اگر ترکان خاتون کے قبیلے سرداران لشکر اور سلطان کے درمیان کسی وجہ سے بے اعتمادی کی فضا پیدا کر دی جائے تو سلطان علاودین کی حالت اور بھی پتلی ہو جائے گی اور وہ منگولوں کے مقابلے میں آنے کی جرت ہی نہیں کر سکے گا اس بنا پر مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے چنگیز خان کے خدمت میں حاضر ہو کر اسے تمام حالات سے آگہ کر کے سلطان اور اس کے ننحال کے درمیان اختلافات کی خلیج کو وسیع کرنے کا مشورہ دیا اور یہ تجویز پیش کی کہ خان آزم ترکوں کے اس قبیلے کی طرف سے سلطان کے خلاف اور اپنے ساتھ وفاداری کا ایک فرضی خط لکھ با کر قاسد کے حوالے کر دے اور اسے ہدایت دے کہ وہ یہ خط لے کر کسی ایسے مقام سے گزرے کہ سلطان کے آدمی اسے دیکھ لیں اور خط پکڑا جائے اور سلطان اپنے ننحال سے بدگمان ہو جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا ننحال والوں کو بھی خط کا علم ہو گیا چونکہ انہیں اصل حالات کا علم نہیں تھا لہٰذا وہ سمجھے کہ خود سلطان نے انہیں رسوا کرنے کے لیے جالسازی کی ہے اس وقت تک وہ اس لیے سلطان کے ہمرکاہ چلے آ رہے تھے کہ ان کی ماں ان کے قبیلے کی بیٹی تھی اب جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو انہوں نے یہ منصوبہ سوچا کہ رات کے اندھیرے میں سلطان کو قتل کر کے چنگیز خان کے لشکر میں شامل ہو جائیں لیکن یہ منصوبہ سلطان کی خفیہ پولیس کی فرشناسی کی وجہ سے ناکام ہو گیا بدر الدین کو فارق کرنے کے بعد چنگیز خان نے سمرقند کے تاجر کو پیش کرنے کا حکم دیا جب تاجر چنگیز خان کے سامنے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تاجر خوب دراز قد کڑیل جسم اور کسے ہوئے تن کا مالک نو عمر نوجوان تھا چنگیز خان کچھ دیر تک گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا اس کی پیشانی اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی چہرے پر سوالات کی بھرمار آنکھوں میں ایک جستوجو بھری ہوئی تھی کچھ دیر تک اس کا جائزہ لینے کے بعد چنگیز خان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری پھر اسے مخاطب کیا تمہارا نام کیا ہے؟ اس شخص نے پہلے ایک گہری نگاہ چنگیز خان پر ڈالی اور پھر کہنے لگا میرا نام کشان خان ہے سمرقند سے میرا تعلق ہے اور میں تاجر ہوں آپ کے لیے کچھ تحائف لے کر آیا ہوں اس کے ساتھ ہی کوشان خان نے اپنے کندے پر جو بڑی زمبیل لٹکا رکھی تھی اس کا موں کھولا اور اس میں رکھے چینی ڈیشم منقش کپڑے کڑا ہوا کپڑا چھاندی کے ہار جن میں جواہرات سب تھے چنگیز خان کے سامنے پیش کیے چنگیز خان کچھ دیر تک ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا رہا پھر تاجر کوشان خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میرا دل نہیں مانتا کہ تُو تاجر ہے نہ ہی تُو سوداغر ہے چنگیز خان یہی تک کہنے پایا تھا کہ کوشان خان بولا اور کہنے لگا خاکان آپ کا اندازہ درست ہے میرا نام جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کوشان خان ہے سمرقند سے میرا تعلق ہے سمرقند میں میں نے آپ سے متعلق بہت کچھ سنا کہ آپ خود بہت بڑے سورما ہیں اور آپ کے لشکر کے اندر بھی بڑے بڑے تیغزن اور جابر قسم کے شمشیرزن ہیں چنانچہ مجھے شوق ہوا کہ آپ کی سرزمینوں میں داخل ہو کر دیکھوں کہ آپ لوگوں کا تمدن آپ لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے اور یہ کہ آپ کے ہاں کس قسم کے اور کس درجے کے اچھے اور امدہ تیغزن ہیں یہاں تک کہنے کے بعد کوشان خان رکا پھر کہنے لگا لیکن یہاں آ کر مجھے مایوسی ہوئی مجھے آپ کے اس شہر میں کوئی ایسا اچھا تیغزن دکھائی نہیں دیا جس سے میں متاثر ہو سکوں کوشان کے ان الفاظ کو چنگیز خان نے ناپسند کیا تھا لمحہ بھر کے لیے اس کی پہشانی پر بل پڑ گئے تھے کچھ دیر عجیب سے انداز میں اس کے ساتھ ہی چنگیز خان نے آواز دے کر اپنے محافظ دستے کے سالار برماس کو بلایا جب وہ چنگیز خان کے سامنے آیا تو برماس کو مخاطب کر کے چنگیز خان کہنے لگا سارے سالاروں اور میرے بیٹوں کا اجلاس بڑے شامیانے میں طلب کر لو برماس وہاں سے ہٹ گیا تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور چنگیز خان کو انتظامات مکمل کرنے کی اطلاع دی اس پر چنگیز خان کوشان خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم میرے ساتھ ہو کوشان خان چنگیز خان کے پیچھے پیچھے ہو لیا چنگیز خان ایک بہت بڑے شامیانہ نماخے میں داخل ہوا وہاں بہت سے لوگ جمع تھے چنگیز خان جب وہاں داخل ہوا تو اس کی تعظیم کے لیے سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اس موقع پر خلیفہ بغداد کی طرف سے آنے والا وفت اور بدر الدین موجود تھے چنگیز خان نے ایک خالی نشست پر کوشان خان کو بیٹھنے کے لیے کہا اس کے بعد پہلے وہاں جمع ہونے والے سارے افراد کی طرف چنگیز خان نے غور سے دیکھا اور پھر کہنے لگا یہ جو لوگ میرے قریب بیٹھے ہوں ہیں ان میں میرا سب سے بڑا بیٹا جوجی خان ہے اس کے بعد دوسرا بیٹا چوگدائی خان اس کے بعد میرا تیسرا بیٹا اغدائی خان اس کے بعد میرا چوتھا بیٹا تولائی خان ہے اس سے آگے جو سالار بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کا نام پنجار ہے یہ میرا داماد بھی ہے پھر آگے کشتمور ہے کشتمور کے بعد جائسی ہے جائسی کے بعد پلگوش ہے پلگوش کے بعد قراچہ ہے قراچہ کے بعد برماس ہے یہ میرا بہترین سالار ہونے کے ساتھ ساتھ میرے محافظ دستوں کا سالار بھی ہے برماس کے بعد سبدائی ہے توشکہ بکاک ہے علک ہے استکو ہے تکائی ہے جبی نویان ہے اور اس کے علاوہ دوسرے چھوٹے کالار بیٹھے ہوئے ہیں تم کہتے ہو کہ ہماری سرزمینوں میں داخل ہونے کے بعد تمہیں کوئی اچھا تیغزن نظر نہیں آیا یہ جتنے نام ہیں بولو ان میں سے کس کے ساتھ تم تیغزنی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بظاہر تم کہتے ہو کہ تم ایک تاجر ہو سوداغر ہو لیکن بعد تیغزنی کی کرتے ہو تمہاری گفتگو سے بھی میں یہی اندازہ لگا سکتا ہوں اور تمہارے جسم کی حرکات و سکنات بھی بتاتی ہیں کہ تم تاجر اور سوداغر کم اور ایک تیغزن زیادہ ہو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان